بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کے ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور مراز یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توراز شریف اور اپنا خاص خاص سمان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کسرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اتمنان کا سمان پیدا ہو جائے کرتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرستے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ وفتحن کریم کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جائے کرتی تھی بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی آخر تابوت سکینہ میں تھا کیا جو اس کا اس قدر احترام تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورا شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سمان تھا چنانچہ قرآن مجید میں خدا بند کندوس نے اس مقدس صندوق کا ذکر پارہ دو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 248 میں بیان کیا ہے جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ تابوت حضرت تعلوت علیہ السلام کے زمانے میں واپس مل گیا اور اسی بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہیں کہ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ تعلوت کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکینِ قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ تابوت جب تک مشرقین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہی اور آخرے کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہاک کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے حضرتِ دعوت علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لئے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا تھا حضرتِ دعوت علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو این اسی مقام پر ہے جہاں آج مسجدِ اقصہ موجود ہے لیکن یہ آلی شان گھر آپ کے بیٹے حضرتِ سلمان علیہ السلام کے اہد میں مکمل ہوا اور اس کو حیکلِ سلمانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوتِ سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس حیکل کو بہت نقصان پوچھایا لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی وہ یہاں سے مالِ غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوتِ سکینہ بھی لے گیا تھا اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوتِ سکینہ کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملا آج بھی تابوتِ سکینہ کی تلاش جاری ہے بہت سارے ماہرِ آسارِ قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سر کردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی تابوتِ سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا ایک مشہور ماہرِ آسارِ قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقِ بستہ میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے بہرحال کوششیں جاری ہیں لیکن تاحال انہیں نکامی کا سامنا ہے ایک بزرگ کے کول کے مطابق یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے اور غربن پاکستان کے زلہ ڈیرہ غازی خان کے ایک تحصیل تونسہ شریف میں ہے دوستو کیا سرائیاں جاری ہیں لیکن تاحال تابوت سکینہ نہیں مل سکا دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ